اسلام علیکم آج کا جو ٹوپیک ہے یہ ہے جرنل لیجر اینڈ ٹرائل بیننس کہ جرنل اینٹری سے ڈیٹا لیجر میں کیسے جائے گا اور لیجر سے ٹرائل بیننسز کی طرف کیسے موو کرے گا تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ڈیفنیشنز دیکھ لیتے ہیں ان چیزوں کی کہ جرنلز کیا ہوتے ہیں لیجرز کیا ہوتے ہیں اور ٹرائل بیننسز کیا ہوتے ہیں اس کی انفرمیشن نالج ہوگا کہ تب ہی ہم ان کو ریکارڈ کر سکتے ہیں جرنلز کیسے کہتے ہیں جرنلز اسے بک آف اوریجنل اینٹری جرنلز کہتے ہیں کہ کوئی ایونٹ ہو اور اس ایونٹ پر آپ کوئی بھی اینٹری کو ریکارڈ کرتے ہیں یا اس ایونٹ کو ریکارڈ کرتے ہیں لائک اگر آپ نے کسی دوست سے یا کسی شاپ پر جا کے سیل پرچیس کی ہو سبزی بیرا خریدی ہو یا اپنی شاپنگ کی وہ پینسل خریدی ہو رابرٹ شاپنر خریدہ ہو یا بولپنٹ خریدہ ہو تو آپ کیا کہتے ہیں ایک شاپیپر کے پاس جاتے ہیں اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں اور اس پیسے کے گینسٹ جو ہے وہ آپ جو پینسل رابرٹ شاپنر جو بھی چیز ہوتی ہے یا سبزی بیرا آپ بائی کر لیتے ہیں یہ ڈری روٹین کے اندر ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ ایک ایونٹ ہے جس کے اندر آپ نے اس کو ریکارڈ کرنا ہے گھر آکے کہ آپ کے پاس دس روپے تھے تو اس دس روپے کا آپ نے کیا بائی کیا ہے آپ نے ایونٹ کیا یا پینسل لیا یا کوئی سبزی لے کر آکے تو آپ نے اس کو ریکارڈ کرنا ہے کہ آپ نے کیش تھا کے پاس اور آپ نے کیش سے لیا ہے تو ٹھیک ہے تو آپ اسے کیش کے اوپر کیش اپنی طرف سے جو ہے وہ آؤٹ کریں گے اور جو چیز سبزی بھی رکھ رہی دی ہم اس کو آپ اپنے لیئر اکاؤنٹس کے اندر کیسے ریکارڈ کریں گے تو یہ اس کا طریقہ ہے بیسے کے لیے ہم نے اسے سیکھنا ہے ایک ایونٹ ہوا ہم نے ایک ایونٹ کیا کہ ہم نے کوئی سبزی بھی رکھ رہی دی اور اب ہم نے اس کو کس طرح سے اپنے ریکارڈ میں انٹر کرنا ہے اسے کہتے ہیں جرنل یہ ایک رول ہے ریکارڈ کرنے کا اپنے بکس کے اندر کہ آپ کوئی بھی ایونٹ اگر ہوتا ہے ٹرانسیکشن ایونٹ ایونٹ ایسا ایونٹ جس نے آپ کیش انوالو ہو یا آپ کوئی لیگل ڈاکومنٹ انوالو ہو جس سے کوئی فنانشل ایونٹ کرو ہو ٹھیک ہے ایسا ایونٹ جس نے فنانشل ایونٹ ہو فنانشل ریکارڈ ہو جس سے کیش کا لین دین ہو رہا ہو یا روپیز کا لین دین ہو رہا ہو پیسوں کا لین دین ہو رہا ہو جہاں پہ انشار اسے جو ہے آپ ریکارڈ کریں گے ہاں پہ ہاں جہاں جی live ledgers the book in which all the transactions of businesses are finately recorded in the concern account in summarized and classified form thiscard ledger summarized and classified ٹھیک ہے جو ٹرانزیکشن جتنی ٹرانزیکشنیں آپ نے ریکارڈ کیا جتنے بھی ایونٹس آپ نے ریکارڈ کیا آپ نے سٹیشنی رکھی دی آپ نے سب ذکر کی دی آپ نے جو ہے وہ اپنی ویکل جو ہے وہ ریپیئر کروائی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ نے بل پیر کیا ہے اس تمام ٹرانزیکشن جو آپ نے کی ان تمام ٹرانزیکشن کو آپ نے کنسن اکاؤنٹ کے اندر آپ لکھنا ہے ٹھیک ہے سپوزیٹ اب ہر منھ Nós bill آپ پی کر رہے ہوتے ہیں ہر منھ آپ سبزیورہ لے رہے ہوتے ہیں سبزی بھی آپ ایک آدمی سے لے لے رہے ہوں گے تین چار بندوں سے لے رہے Continue کسی سے کیش پہ اور وہ اسی طرح her 모�放ہ رہے ہوں کسی سے عبتا ٹرانزی سے Bachelor پی لے رہ بعد تو ان تمام لوگوں کی لیجرid آپ نے الگ لگ کر کے لکھتے ہیں سپوزیٹ اب ایک آدمی سے سٹیش میں بائے کرتے ہیں اور اسے ادار پہ لے رہے ہیں کبھی آپ کیش پہ لے رہے ہیں کبھی آپ ادار پہ لے رہے ہیں تو آپ کیسے چیک کریں گے کہ اس کے کتنے پیسے آپ نے دینے ہیں یا اس سے مزید جو ہے وہ آپ نے زیادہ اس کو دے دینے ہیں اور اس سے آپ نے لینے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایڈوانس پے کر دیتے ہیں شاپ کی پرسو جا کے کہ ہم آپ سے بائے کرتے رہیں گے تو ایڈرینڈ حساب کر لیں گے ٹھیک ہے تو کتنا آپ نے اس سے حساب کر لینا ہے وہ سوام صابتاب جو ہوتا ہے بسیکلی اسے کے کہتے ہیں اس کی ایک بک اکاؤنٹ بنتا ہے جس میں اس کا حساب تب چل رہا ہوتا ہے کہ ایک کیش کا بک ہوتا ہے جس میں آپ چیک کرتے ہیں کہ میں نے کتنی کیش تھی میرے پاس اس کیش میں سے میں نے کیا کہا کریتا ہے اور ایک کون کون سے لوگوں سے کتنے کتنے پیسے جو ہم نے لینے ہیں یا کس 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 کتنے کتنے پیسے ہم نے دینے ہیں ان سوام کئی الگ الگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں لیجرز اچھا اس کے بعد آتا ہے ٹرائل بیانس اس کے اندر ٹرائل بیانس کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ نے اکاؤنٹ لیجرز بنائے ٹھیک ہے جب پہلے آپ نے جنرل انٹریز کی ایمنٹ ہوا آپ نے اس کو ریکار کر لیا ٹھیک ہے پھر آپ نے اس ایمنٹ کو سمرائز کیا اور گلاسیفائیڈ کیا کہ بھئی ایک لڑکا ہے سٹیشنری کا یہ بک ہے حمزہ بکس کے نام سے ہے تو میں نے اس کو جو ہے وہ ہزار پی دیا تھے ایڈوانس میں یا ہزار پی کی میں نے اسے سٹیشنری کی دی تو پانس روپیا میں نے اس کو دے دیا تو باقی بھی میں نے اسے کتنے پی کرنے ہیں اس کا جو پانس پانس روپیا بیلنس رہ جاتا ہے وہ بیلنس آپ کو آگے شفٹ کرنے ہوتے ہیں ٹرائیل بیلنس کے اندر ہے ٹھیک ہے جی اگر کوئی لیجر برابر ہو جائے سپوس دیکھ میں نے ایک شاپی پر سے ہزار پی کی چیز کر دی اور پانسو میں نے پہلے دے دیا اور پانسو میں نے پھر دوسرے دن تیسلیم جا کے دے دیا یا اسی دن شام کو پھر میں نے پانسو دے دیا تو اس ٹائم اندھا ٹائم میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نے پانسو سکھا ہوگا میں گھر جا کے آپ کو پی کر دوں گا تو پانسو تو میں نے دے دیا تھے پانسو جو ہیں میں نے نہیں دیا تو میں نے شام کو جاگر اس کو دے دیا اکمینز کے ہزار کی پیچس میں نے کی اور پانسو کیش آن ٹائم کیا اور پھر پانسو جو رہ گیا تھا وہ بھی میں نے اس کو پی کر دیا تو اب اکمینز اس ٹرے میں یہ لیجر جو ہے وہ سیرو ہو جائے گا اس کا بیلنس آگے فارورڈ نہیں ہوگا بیلنس فارورڈ کس کا ہوتا ہے جو بیلنس بچ کیا ہو مطلب ایک بندے سے میں نے ادار لیا ہزار پی کا پانسو روپیال کا میں نے دینا تھا اور پانسو میں نے نہیں دیا اکمینز کے وہ پانسو کیا ہے بیلنس میں آ رہا ہے وہ بیلنس ہمزاگ بکس کے نام سے پیبل کے طور پر میرے پاس ریکارڈ ہو جائے گا لائیبیلٹی کے طور پر ٹھیک ہے جی اسے کہتے ہیں پڑھ لیتا ہوں اس کی ڈیفینیشن بھی ٹائم بیلنس کی ٹائم بیلنس کی ٹائم بیلنس ایک ایجور ار کمپلیٹٹڈ ایٹ ٹائم is in ڈو in ڈو ڈیابیٹ اور کریٹ ایک آنٹ کو جو ڈیابیٹ سائیڈ ہے اس کے دو کالوں ہوتے ہیں ڈیابیٹ اور کریٹ دونوں کالوں جو ہیں جو کریٹ مطلب انوینڈ کے آپ نے جو اہدار وغیرہ دیئے ہو یا لائیبیٹیز بغیرہ ہو وہ سارے اس میں آ جاتی ہیں ڈیابیٹ وغیرہ جو اکاؤنٹ نیچر وائز اکاؤنٹ ڈیابیٹ ہوں گے وہ سارے ڈیابیٹ ہو جائیں گے تو یہ ڈیابیٹ کریٹ کے جو نیچر وائز اکاؤنٹ ہوں گے وہ تمام ہم لکھیں گے ڈیابیٹ ان کے اٹھا کریں یہاں پہ ورکشیٹ کے اندر ٹرائی بیلنس کے اندر اور پھر ہم ان کو میچ کریں گے کہ دونوں سائیڈیں آپس میں برابر ہونی چاہیے برابر نہیں ہے تو اٹھ میئنز کہ there is something wrong the general purpose of producing the ٹرائی بیلنس is to ensure that entries is a company in a company of kicking system are mathematically correct ٹھیک ہو گئی problem ہمیں یہاں پہ given ہے company of kicking system are mathematically correct ٹھیک ہو گئی problem ہمیں یہاں پہ given ہے کہ on january 1st 2020 business started with cash rupees 65,000 and furniture rupees 20,000 and building on lap on january 2nd اب یہاں پہ اس نے تین event ہے ایک event اس نے january business start کیا دوزار بیس کے اندر جس میں اس کے پاس 65,000 cash 20,000 کا اس نے furniture کیا تھا ایک لاکھ روپے کا اس کے پاس کیا تھا building تھا ٹھیک ہے جی so that میں نے business start کیا تو میرے پاس 65,000 cash پڑے ہوئے تھے 20,000 کا میرے پاس furniture پڑا ہوا تھا اور ایک لاکھ روپے کی میرے پاس building ٹھیک ہے اب میں نے یہاں سے business start کر دیا جو کہ یہ first time میرے پاس آیا تھا that means that is capital on january 1 2020 goods purchased from asif on credit rupees 15,000 اب اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جو میں نے کچھ purchasing کیا business start کیا تھا purchasing کریں گے sales purchase وقت کریں گے تب ہی جا کے ہم profit and loss نکال سکتے ہیں اب وہ چیزیں میں یہ خریدنی ہیں جس کو sale purchase کر کے profit کریں گے تو میں نے goods خریدنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ہوتار پہ خریدنی 15,000 کی on january 2 goods purchase on cash 30,000 اب میں نے ایک اور goods خریدنی 30,000 پہ کی جو کہ میں نے cash پہ خریدنی پھر goods میں نے sell کر دیں on january 3rd 2020 22,000 کی and cash received اور میں نے اس وقت کیش بھی کر لیا اس کے بعد on january 5 2020 woodworks ایسی goods جو اس کی amount 14,000 تھی sell to شاہد میں نے شاہد کو sale کر دیں اس کے بعد آٹھ 2020 کو ٹائپ رائٹر کریدا روپیز 8,000 کا بارٹ کرتے ہیں خریدنے کو on cash cash 10 january کو آفیس آئرن سیف purchase کیا on cash 4th حاصل کا required pass entries prepared and یہ کچھ event ہوئے 10 january کے اندر اب ان کو ہم نے record کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کو record کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں ابھی جو اس نے sales کی ہیں وہ بھی کس نے کی ہیں cash پہ cash پہ کیا ہوتا ہے جب آپ sales کرتے ہیں تو آپ کی goods گئی ہیں تو آپ کے پاس cash آیا ٹھیک ہے تو ابھی کیا ہوا کہ اس نے sales کی 22,000 کی اور cash اس کے پاس آگیا 22,000 سے which means assets میں increase ہوا اور revenue میں decrease ہوا sales کا میں نے آپ کو کہا تھا word کہا جاتا ہے income revenue sales ایک ہی چیز ہے جسے آپ revenue کہتے ہیں sales کوئی بھی item sale کر کے جو آپ جس سے sales purchase کے item کو sale کرنے کے بعد جو آپ کو item جو amount ملتی ہے اسے آپ کے کہتے ہو revenue یا sales کہتے ہو sales by nature credit ہوتا ہے credit میں sales revenue میں increase آ رہا تھا تو ہم نے اسے credit کر دیا cash asset in increase تھا تو cash کو ہم نے debit کر دیا آگ کے آ رہا ہے January 5, 2020 جنوری 5, 2020 میں اس نے ایک event کیا credit پر sales کی دی شاہد کو it means کہ اب اس نے کچھ saleیں کی ہیں جس میں اس میں جو ہے وہ credit بھی کی ہیں پیسے نہیں لیے جب ہم sales کہتے ہیں cash آپ کے پاس آتا ہے تو اب cash نہیں آیا it means کہ آپ کیا آئے گا اس بندے کا نام آجے گا یا پھر آپ receivable لکھیں گے یا پھر آپ debtor لکھیں گے ٹھیک ہے جسے کیوں لکھیں گے کیونکہ یہ assets assets کے اندر increase تو اسی لئے ہم debit کریں گے اور sales revenue تو اس کا مظلہ ہم کیا کریں گے credit کریں گے آٹھ جنوری کو اس نے ڈائپ ریٹر خریدہ تھا آٹھ جنوری ہو جب اس نے ڈائپ ریٹر خریدہ تو اس کی ہم کیسے record کریں گے ہم اس میں آفیس ایکیوب منٹ کو آفیس ایکیوب منٹ ومکہ آفیس کیومنٹ کو آپ پوuur میں آفیس کیومنٹ لکھ سکتے ہیں یہاں ڈائپ ریٹر بھی لکھ سکتے ہیں آفیس کیومنٹ بھی لکھ سکتے ہو آفیس ایکیومنٹ کو آپ ڈیبٹ کر دو گے اور کیش آؤٹ ہوا تھا تو کیش سے ہم کریٹ کر دیں کیش ایسٹس میں کمی ہوئی ہے اور ایک فکسٹ ایسٹ ملکہ آفیس ایکیومنٹ جاتا ہے فکسٹ ہوتا ہے جس کو سیلز کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس سے کچھ کام سپورٹنگ لینا مصبود ہوتا ہے تو آفیس ایکیومنٹ ہم نے کیا رکھا ہے آہ پرچیز کیا آفیس کے لیے ضرورت ہی ہمیں تو کیش آؤٹ ہوا ایسٹس کے اندر ڈیکریز ہوا تو ہم نے کیش کو ڈیکریز کر دیا آٹھ ہزار سے پھر ہم نے ایک ایسٹ خریدہ آئرن سے خریدہ تھا تو وہ بھی آفیس ایکیومنٹ ہے اس لیے ہم نے آفیس ایکیومنٹ کو اس لیے فکس ایسٹ کے طور پر ایسٹ ہے بائی نیچر تو ایسٹ جو ہے انکریز ہوا تھا اور کیش بھی ایک ایسٹ ہے ایسٹ میں یہاں پر ڈیکریز ہوا رہا تھا کیش کے اندر تو اس لیے ہم نے کیش کو کر دیا یہ تھی جنرل انٹریز یہ ایمنٹ ہوئے تھے ہم نے جو ایمنٹ ہوئے ان ایمنٹ کو اس طرح سے ہم نے جنرل انٹریز کے اندر ریکارڈ کر لیا اب ان کو ہم نے سیکنڈ میں پڑھا تھا لہجر کے اندر کے ہم سمرائز کرتے ہیں اور کلاسیفائی کرتے ہیں اب ہم نے ان کو سمرائز کرنا کرنا ہے اور کلاسیفائی کرنا ہے کہ کیش ہمارے پاس ٹوٹل کتنا ہے فنیچر کتنا ہے پیڑنگ کتنی ہے پرچیز کتنی ہوئی ہماری گوڈ سیلز کتنی ہوئی آفیس ایکیپنٹ ہمارے پاس کتنا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو ون بائی ون دیکھنے کے لیے ہم ان کے الگ بکس بنائیں گے بکس کیسے بنیں گی کاؤنٹس بنیں گے ٹھیک ہے کاؤنٹس بنائیں گے ٹھیک ہے کاؤنٹس بنائیں گا ڈیپیٹ پھر کریڈٹ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ ایونٹ کو ریکارڈ کرتے جائیں گے کریڈٹ کی اماؤٹ جو ہوتی ہے ہمیں شہر ٹو کے ساتھ آتی ہے اور نیچے آتی ہے اور گیپ کے ساتھ ایک سپیس کے ساتھ آئے گی نریشن آپ نے لازمی دینا کہ ایونٹ کسی وجہ سے ریکارڈ ہو رہا ہے لیجرز کے اندر آ جائیں تو لیجر سب سے پہلے لیجر بناوا ہے کیش کیوپنٹ کا کیش کیوپنٹ کے لیجر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیش جنرل فیلیو جنرل فولیو جنرل فولیو آجے کا اماؤنٹ آجے کے جنرل فولیو سے کیا مراد ہے کہ جہاں پہ جنرل ریکارڈ ہوئے میں جہاں پہ آپ کا ایمنٹ ریکارڈ ہوئے ہیں اماؤنٹ آجے گی ڈیٹ پھر پارٹیکلور جے ایف اور جے اف اور اماؤنٹ ایک ڈیوٹ سیٹ ہوتی ہے کہ کروڑ سیٹ ہوتی ہے اچھا ڈیوٹ سائٹ پہ جس اب آپ نے کیپٹل اچھوی میں جو جو ٹرانسیکشنز کی ہوئی ہیں وہ تمام آپ نے یہاں لکھنی ہے سپوز اپنے ڈیابیٹ شاید پر ون جنری میں لکھا کیپٹل پہلے جنرل کی طرف چلا جائیں جنرل میں دیکھیں کہاں پیار ہے جنرل پہلے جنرل جنری فرسٹ کو کیش کاؤنٹ ڈیابیٹ بہتا 65 سے اپنے ڈیابیٹ کر دینا ہے کس وجہ سے وہ تک کریٹ میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیپٹل اکاؤنٹ کی وجہ سے ہوا ہوا تھا جس اکاؤنٹ کی وجہ سے ہوا ہوگا اس نام کو اپنے اس کے اندر لکھ دیں نایی کیپٹل ہم نے انویسٹ کیا تھا اس لیے 65000 ازمین کیپٹل 65000 ڈیابیٹ تھا سیکنڈ کے اندر کیشش انوال نہیں تھا تھرڈ انٹری کے اندر ایونٹ کے اندر کیش انوال ہے ہم نے پرچیزنگ کی ہے وہ کیش جو تھا وہ ڈیابیٹ کریٹ ہو رہا تھا پرچیز کی وجہ سے ہم نے پرچیز کی کی وجہ سے آپ تیس ہزار دے سکتے کریٹ سیٹ پر لکھا ہے پھر کیش ڈیابیٹ ہو رہا ہے سیلز کی وجہ سے 22000 سے آپ ڈیابیٹ سیٹ پر کیش کاؤنٹ کے اندر دیکھو کہ سیلز ڈیابیٹ ہو رہی ہیں 22000 سے اسی طرح ہی آفیس ایکیوبمنٹ آپ نے خریدہ تھا چوتھے اور پانچویں ایونٹ کے اندر ہی آفیس ایکیوبمنٹ کے اندر ہی آٹھ چنوی اور دس چنوی میں آفیس ایکیوبمنٹ خریدہ تھا دونوں ٹائم پہ اور اکیش کریٹ ہوا تھا آفیس ایکیوبمنٹ بائی کرنے کی وجہ سے تجھلیے آپ دیکھ رہے ہی آفیس ایکیوبمنٹ ہم نے خریدہ کیش ٹاؤنٹ کے اندر ہم نے لکھا ہے آٹھ دار اور چار دار کریٹ سائٹ پہ دونوں سائٹس کو ہم برابر کریں گے جو لیپٹ ہند سائٹ ہے وہ 45000 کم ہے اور جب کے ٹائبٹ سائٹ رائٹ سائٹ پہ جو سوری جو لیپٹ سائٹ ہے یہ ایٹی سیون تھاؤزن ٹوٹل بنتا ہے جبکہ رائٹ سائٹ پہ سائٹ ہے وہاں پہ 45000 کم ہے 338 & 4 یہ سائٹ جو ہے کم ہو رہی ہے جبکہ ٹائبٹ سائٹ میں 6522 یہ زیادہ ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو برابر کرنے کے لیے نیچے ٹکٹل برابر کریں گے جس کا زیادہ ہوگا اس پر لکھیں گے اور بیلنس میں جو آمانٹ آگے اس کو پر کریٹ سائٹ پہ بیلنس بجھ رہا تو سو سی ڈی کے ساتھ کریٹ ڈاؤن نیسٹ منت کی طرف موو کر دیں گے 45000 مینز کی یہ بیلنس ہے اس کا جو کہ ٹرائی بیلنس کی طرف شپٹ ہوگا اسی طرح ہی نیسٹ لیجر ہے فنیچر اکاؤنٹ کا کیپٹل کے طور پر آپ نے انویٹ کیا تھا پہلی انٹری کے اندر ہی ڈیبٹ کیا ہوگا ہے اور کیپٹل کی کو ٹیپٹ سائٹ پہ ہی لگ دیا کیپٹل اینڈ ٹونٹی تھاؤزن کے ساتھ لیفٹ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ کوئی انٹری نہیں تھی اس کو پیلنس میں ہی ہیں آپ نے لے لینا ہے موسیقی